نمشکر سپاکتے آپ سبی کا سپورٹس فیکٹ میں میں ہوں عجی ڈھاکور آئی پیل دوہزار بائیس کی تیاریاں اب اپنے چرم پر ہیں چھبیس مارچ سے آئی پیل کے پندروے سیزن کا آغاز ہو جائے گا سی ایس کے اور کے کے بیچ پہلا مقابلہ کھیلا جائے گا اس بیچ تمام جو ٹیمیں ہیں دس کی دس ٹیمیں اپنی اپنی تیاریوں میں جھوٹ چکی ہے اور رنڈ نیتی جو ہے اس پر کام جاری ہے تو اب ایک بہت بڑا خلاصہ ہوا ہے ممبئی انڈینز کے کھیمے سے ممبئی انڈینز کی ٹیم سے ایک بہت بڑی گلتی ہو گئی ایک بھاری چوک ہو گئی ہے اور یہ خلاصہ کیا ہے ویرات کوہلی کے پرو کوچ یعنی ویرات کوہلی کے جو وچپن کے کوچ ہے راج کمار شرمہ انہوں نے یہ بڑا خلاصہ کرتے ہوئے بتایا کہ روہید شرمہ کی اگوائی والی ممبئی انڈینز وہی ممبئی انڈینز جو پانچ بار آئی پیل کا ٹائٹل جیت چکی ہے وہی ممبئی انڈینز جو چھٹی بار آئی پیل کا خطاب جیتنے میدان پر اترے گی ممبئی انڈینز سے چوک ہو گئی ہے اور کیا چوک ہوئی ہے آپ کو بتا دیں ممبئی انڈینز نے میگا آکشن سے پہلے جب ریٹین کھلاڑیوں کی لسٹ بنائی تھی اس میں روہید شرمہ جسپرید بومراز سورے کمار یادو اور کائرن پولار یہ چار دگج کھلاڑیوں کو ریٹین کیا تھا اور جو میگا آکشن ہوئے میگا آکشن میں بھی کئی دگج کھلاڑیوں کو اپنے سکارڈ میں شامل کیا لیکن ممبئی انڈینز نے ٹرینٹ بولٹ کو نہ تو ریٹین کھلاڑیوں کی لسٹ میں جگہ دی اور نہ ہی انہیں آکشن کے دوران اپنے سکارڈ میں شامل کیا اور راج کمار شرمہ کے مطابق ایسا نہ کرنا یعنی یا پھر یوں کہیں کی ٹرینٹ بولٹ کو ٹیم میں کسی بھی طرح سے شامل نہ کر پانا یہ ممبئی انڈینز کی بہت بڑی گلتی ہے اور ممبئی کو اس کا خامیازہ نسچت طور پر بھگتنا پڑے گا انہوں نے کہا کہ بومرہ اور بولٹ کی جو جوڑی ہے وہ لمبے وقت تک ممبئی کے لیے شاندار کام کر چکی ہے اور آگے بھی ایسا انمان تھا کہ بومرہ اور بولٹ کی جوڑی ممبئی کو کئی اور کتاب جتائے گی لیکن بولٹ جو ہے وہ اب ممبئی کے ساتھ نہیں ہے اگر ٹرینٹ بولٹ کی بات کرے تو اب وہ راجستان روائلز کی طرف سے ہمیں کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے راجستان روائلز کی ٹیم بولٹ کے سہارے جو ہے چودہ سال کا ونواز جو ہے وہ ختم کرنے کی ارادے سے میدان پر اترے گی لیکن اس کے ٹھیک الٹ ممبئی انڈینز اب صرف جسپرید بومرہ کا ساتھ ان کے پاس بچا ہوا ہے بولٹ اور بومرہ کی جو جوڑی ہے وہ اب ٹوٹ چکی ہے اور راج کمار شرما کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ممبئی کی سب سے بڑی گلتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ بومرہ اور بولٹ کی جو جوڑی ٹوٹ چکی ہے یا پھر ممبئی کی طرف سے بولٹ کو لے کر کوئی خاص دلچسپی نہیں دکھائی گئی آکشن کے دوران کیا ممبئی کی سب سے بڑی گلتی ہے ممبئی کی سب سے بڑی گلتی ہے